بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فور زیو تھری ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کا لیکچر نمبر سیونٹین کور کریں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمار چینل کی ایسٹی لرننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹا سبسکرائب بھی کار دیجئے اور ساتھ بینے بیل کے ایک ان کو پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن بھی آن کار دیجئے تو یہاں بھی سب سے پہلے دوستو ریلیشنل الالجبرہ ازا پروسیجرل کیوری لینگویج جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر یہ پڑا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کے اندر اپنے ڈیفرینٹ اپریشن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیٹا منپلیشن لینگویج ہوتی ہے اور اس کی دو ٹائپز ہم نے پڑی تھی ایک تھی پروسیجرل اور ایک تھی نون پروسیجرل پروسیجرل کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں what to do and how to کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے نون پروسیجرل کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں what to do کیا کرنا ہے how to do نہیں بتاتے نون پروسیجرل کی جو ایکزیمپل تھی وہ تھی اسکویل یعنی سٹکچر کیوری لینگویج لیکن دوستو پروسیجرل کی جو ایکزیمپل ہے وہ ہے ریلیشنل الڈیبرا مطلب جو ریلیشنل الڈیبرا ہے یہ ایک پروسیجرل کیوری لینگویج ہے جس کے اندر یہ بتانا پڑتا ہے what to do کیا کرنا ہے and how to do کیسے کرنا ہے next it consists of a set of operations that take one or more relations as input and produce a new relation as their result کہتا جو ریلیشنل الڈیبرا ہوتا ہے یہ ایک پروسیجرل کیوری لینگویج ہے اور اس کے اندر ہم different input کے طور پر different جو tables ہوتے ہیں ان کو merge کرتے ہیں ٹھیک ہے اور then produce کرتے ہیں output کے طور پر ایک نیا table five basic operations of relational algebra کہتا ہے relational algebra کے اندر پانچ basic operations جو ہیں وہ perform کیے جاتے ہیں divided into two categories اور کہتا ہے ہم نے اپنے ان پانچ basic operations کو دو main categories کے اندر جو ہے divide کیا ہوا ہے اب ان دو main categories کا کیا نام ہے ایک category کا نام ہے یونری operations اور دوسری category کا نام ہے binary operations دوسرے جو پہلی category ہے جس کا نام یونری operations ہے یہ ایک ایسی category ہے جس کے اندر وہ والے تمام کے تمام operations آئیں گے جن کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک ہی table کی ضرورت ہوتی ہے دوبارہ repeat کرتا ہوں یونری operation جو category ہے یہ relational algebra کی ایک ایسی category ہے جس کے اندر ہمیں اپنا operation perform کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی table کی ضرورت پیش آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھا ہوا ہے only one relational table جہاں بھی ہمیں صرف ایک ہی table کی ضرورت پیش آئی ایسی category کو ہم یونری operations کہتے ہیں اور ان کے اندر ہمارے پاس کون کون سے operations ہیں ان کے اندر دوسروں relational algebra کے اندر جو operation perform کرتے ہیں اس کا نام ہے select operation اور دوسرا project operation اسی طرح جو دوسری category یہ ہے binary operations ان کے اندر ہمیں need پیش آتی ہے دو یا دو سے زیادہ tables کی مطلب ایسی operations جن کے لیے ہمیں دو یا دو سے زیادہ tables کی ضرورت پیش آتی ہے ایسی operations کو ہم binary operations کہتے ہیں the input for these operations into relations and they produce a new relation without changing their original relation یعنی کہتا ہے یہ جو binary operations ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں اپنے operations کو perform کرنے کے لیے دو یا دو سے زیادہ tables کی ضرورت پیش آتی ہے اور جب ہم اور ان دو یا دو سے زیادہ tables جن کو ہم جوڑ کر binary operations perform کرتے ہیں کہتا ہے جو final ہماری output آتی ہے اس سے ہم ایک نیا table جو produce کرتے ہیں لیکن دو سے جو نیا table produce ہوتا ہے وہ ہمارا جو original table ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی effect نہیں ڈالتا یعنی ہمارے original table پہ کوئی effect نہیں پڑتا ہے جو operation perform لیلیشنل algebra کے ساتھ ان operations جو ہم output جن اخذ کرتے ہیں اس output سے ہمارے original data پر یا original table پر کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ جو binary operations والی category ہے اس میں ہمارے پاس جو 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 تین operations perform کی جاتے ہیں ایک union دوسرا ہے set difference اور تیسرا ہے car tion product یہ تین operation ہیں لیلیشنل algebra کے تین operation ہم اپنے binary operations والی category کے اندر perform کرتے ہیں اب سب سے دوسروں یہاں پہ the select operation تو سب سے پہلا جیسے کہ میں نے آپ بتایا آپ نے اوپر دو category پڑھ لیا ایک unary operation اور dوسرا binary operation unary operation کے اندر آپ دو operation perform کرتے ہو ایک select کا اور project کا اب select operation ہوتا ہے یہ کسی لی جو ہوتا ہے کہ the select operation is performed to select certain rows or tuples of a table یعنی اگر آپ نے کسی table میں سے specific row ساری row نہیں کوئی specific row اگر select کرنی ہو تو اس کے لیے ہم جو relational algebra کا operation perform کرتے ہیں اس select operation اور اس select operation کے لیے گreek letter sigma کا symbol use کرتے ہیں یہاں ہم لکھا lower greek letter sigma is used to denoted the selection کے relation algebra کے اندر selection operation ہے اس کو represent کرنے کے لیے ہم greek letter sigma کا استعمال کرتے ہیں دوسرے اس کو implement کرتے ہیں ماں نے اگر بس table ہے جس کے اندر کچھ columns and student id name student address student name program name name current semester number دوسرے یہاں رو ہوتی ہے دوسری رو ہے اس میں ساری رو سیلیکٹ ہو نہ ہو بلکہ اس میں کوئی سپیسیوک رو سیلیکٹ ہو تو اس کے لیے ہم جو ریلیشنل algebra کا operation پرفارم کرتے ہیں اسے پرفارم کیسے کرتے ہیں اس کے سیمپلی آپ کیا کرتے ہو سب سے پہلے آپ اپنی سیلیکشن کا سیمبل ہے یعنی سیگما وہ لگاتے ہو اور اس کے بعد سے آپ اپنی condition بتاتے ہو کہ آپ نے رو جو filter کرنی ہے وہ کس base پر filter کرنی تو آپ نے کہا جن 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 سیلیکٹ 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 کرو ہے وہ تمام کی تمام روز جو ہے سلیکٹ کر لو اور آگے رون بیکر کے اندر ہم وہ اس ٹیبل کا نام بتاتے ہیں جس ٹیبل میں سے ہم نے روز سلیکٹ کرنی ہے تو آپ بسیقی کہا رہے ہو کہ سلیکٹ کرو وہ تمام کی تمام روز سٹوڈنٹ ٹیبل میں سے جن کا کرنٹ سمیسٹر نمبر کیا ہے جی تھری سے گریٹر ہے اب یہ کیا کرے گا دوسرے جب یہ کیوری ایکزیگوٹ ہوگی تو یہ کیا کرے گی یہ سٹوڈنٹ ٹیبل میں سے صرف انہی روز کو جن روز کا سمیسٹر نمبر ہے وہ 3 سے زیادہ ہے تو یہ دیکھو یہ isneur سبسٹر نمبر ہے وہ 3 سے greater ہے 3 سے بڑھا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا دوسرا آپ کا سیلیکشن دوسرا آپریشن ہے دوسرا آپریشن ہے دوسرا آپریشن یہ آپریشن ہمیں تب ہمیں آپریشن کرتے ہیں جب ہم نے اپنے تیبل میں سے روز ساری سیلیکٹ کرنی ہو لیکن کالن کچھ سپیسیفک سیلیکٹ کرنے ہو تو یہاں ہم لکھا ہوئے project operation operator operates on a single table vertically کہ یعنی یہ ایک ایسا operation ہے جو کیا کرتا ہے جو ہمارے کسی ایک single table کے اوپر اپلائی ہوتا ہے لیکن اس کے specific vertically مطلب اس کے columns کے اوپر اپلائی ہوتا ہے مطلب اگر آپ نے سارے column select نہیں کرنے ہے اس کچھ specific column select کرنے ہے تو اس کے لئے ہم یہ project operation use کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے projection is denoted by a great letter pi یعنی جو ہمارا projection operation ہے دوستو اس کے لئے ہم جو symbol use کرتے ہیں جو specific sign use کرتے ہیں وہ ایک pi کا symbol ہے یہ میں نے اسے highlight کر دیا جیسے for example لیتے ہیں معنی دوستو آپ کے پاس یہ فقلٹی کا table ہے اور اس فقلٹی کے اندر different column ہے ایک فقلٹی id ہے فقلٹی کا name ہے department ہے salary ہے اور rank ہے اب دوستو آپ چاہتے ہو کہ اس میں سے یہ table کے سارے column select نہ ہو بلکہ صرف فقلٹی id اور فقلٹی name select ہو گیا ہے باقی یہ جو تین ہے یہ select نہ ہو output کے اندر دوستو اس کے لئے آپ کی کرو گے اس کے لئے آپ projection کا استعمال کرو گے تو یہاں پہ پیچھے والا جو آپ نے operation پڑھا تھا selection کا اس میں کیا ہو رہا تھا اس میں column سارے select ہو رہے تھے لیکن row کچھ specific select ہو رہی تھی لیکن یہ جو projection ہے اس میں الٹ ہو رہا ہے اس میں row سارے select ہوں گی لیکن column جو ہے وہ آپ کی مرضی کے carding select ہوں گے column وہی select ہوں گی جن کے بعد اپنے ان columns کا نام بولتے ہو جن columns کو آپ نے filter کرنا ہے تو آپ نے کہا faculty id میں چاہیے اور کاما اگر آپ نے ایک سے زیادہ column select کرنے تو کاما لگتے ہیں تو آپ نے کہا faculty id کاما salary یعنی آپ کہہ رہے ہو مجھے faculty والا table میں سے صرف faculty id دکھاؤ والا column دکھاؤ اور ساتھ اس کی salary والا column دکھاؤ اور آگے round blacker کے اندر آپ نے table کا نام بتایا آپ کی table کا نام کیا فقلٹی تو اب یہ کیا کرے گا دیکھو اس اس نے faculty table کے اندر کتنے column تھے total ایک دو تین چار پانچ لیکن اس میں اس نے آپ کو output میں کتنے column دکھایا صرف دو column دکھایا کون کون سے faculty id اور salary کیوں کیوں کیونکہ آپ نے خود ہی اسے کہا تھا کہ مجھے column سارے نہیں دیکھنے بلکہ صرف دو column دیکھنے ایک faculty id اور دوسرا salary تو یہ اس کی example تھی نیکس دوستو ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی اوکے نیکس ہمارے پاس آ رہے ہیں جی کیا بھلا composition of relational operations اب یہ کیا ہوتے ہیں composition کہتے ہیں دوستو جب آپ اپنے relational operations کو ملا جوڑ دیتے ہو جیسے اوپر آپ نے دو operation ابھی بھی پڑھے ہیں ایک select کا اور ایک project کا اگر دوستو آپ چاہتے ہو میں نے ایک ہی ساتھ جو ہے وہ select operation بھی اور projection project operation بھی ایک ساتھ اکٹھے use کرنے تو وہ کیسے use کرتے ہیں اس کی یہ example ایک دی ہوئی ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ تو دوستو جب آپ نے اس طرح select اور project اکٹھے use کرنے تو سب سے پہلے ہم project لگاتے ہیں پھر جنمال ویسے اس کے بعد آپ نے وہ کالم بتائی جن کالمز کو آپ نے select کرنا ہے آپ نے county name اور کاما department ان کو select کرنا ہے آگے رہا home backit کے اندر آپ نے لگانا ہے اپنا selection operation اس کے لئے آپ نے sigma symbol لگایا آگے اس کے بعد آپ نے condition لکھی کہ جس جس پروفیسر کا rank جو ہے وہ equal ہے assistant professor کے وہ والی روز select کر لو اور آگے رہا home backit کے اندر آپ نے table کا نام بتایا فکلٹی تو اس طرح دوستو ہم نے کہا کیا سب سے پہلے پروڈیکشن لگایا پھر سیلکشن لگایا اور پھر آگے ٹیبل کا نام لکھا تو یہ آپ نے کہا کیا اب اس کے لیے آپ نے پروڈیکشن اور سیلکشن کا کمبینیشن جو اور دیا ہے مطلب کم پوزیشن کر دیا ہے دونوں دونوں کیوریز کو اکٹھے ایک ساتھ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی Then اس کے بعد دیکھتا ہے ہمارے پاس Union operation اب یہ Union operation کس کا حصہ ہے ہے binary operation والی category کا جس کے لیے ہمیں کم سے کم دو تیبل کا مانا ضروری ہے اب Union دو سو کرتا ہے Union بس کے لیے یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو تیبل ہیں اور آپ چاہتے ہیں ان دونوں تیبل میں جتنا ریٹا سارا اکٹھا سرکٹ ہو گیا ہے مطلب آپ کے پاس ایک تیبل ہے ا کے نام سے ایک تیبل ہے بی کے نام سے اب اے تیبل کے اندر جتنے کالام ہاں جتنا ریٹا ہے وہ بھی اور بی تیبل میں جتنے کالام اور جتنا ریٹا ہے وہ ساڑا اکٹھا ایک سا سیلیکٹ ہوگا ہے تو اس کے لئے ہم یونین لیتے ہیں اس چیز کا تو بڑا ایزی ہے آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے مانو آپ کے باس یہاں بے دو تیبل ہیں ایک کورس وان ہے اور ایک کورس ٹو ہے اب آپ جس جب یہ کیوری اپلائی کر ہوگے تو یونین لیتے کیسے ہیں سیمپل پہلے تیبل کا نام آگے یونین کا سیمپل یو اور اس کے بعد دوسرے تیبل کا نام تو یہ کیا کرے گا دونوں ٹیبل کے اندر جتنا data اس کو merge کر دے گا مطلب یہ جو ٹیبل وان کے اندر جو data course 1 کا یہ بھی data اور یہ course 2 کا data دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے merge ہو جائیں گے تو آپ کے پاس جو نیا data آئے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہ دیکھو دونوں table کے اندر جو data پڑا ہوا تھا وہ merge ہو کے اکٹھے ہو کے آگیا ہے ایک ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے دو سو یونین next رہا تھا intersection intersection کسے کہتے ہیں اگر آپ بس دو table ہیں course 1 اور course 2 اب آپ چاہتے ہو course 1 اور course 2 کے اندر صرف وہ data select ہو گیا جو common ہے مطلب course 1 اور course 2 میں جو common data ہے صرف وہ ہی select ہو تو اس کے لئے ہم دوسرے intersection کا استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے لئے آپ نے پہلے table کا نام intersection کیسے لیتے ہیں simple لکھتے ہیں پہلے table کا نام آگے intersection کا symbol اور اس کے بعد دوسرے table کا نام تو یہ کیا کرے گا دونوں table کے اندر جو common data ہوگا اس کو select کا لے گا اب دوستو ہمارے course 1 اور course 2 کے اندر صرف ایک ہی row common تھی اور وہ جو row تھی وہ select ہو گیا گئی ہے جس کے course title تھا financial management ٹھیک ہے تو intersection کا مدلہ بھی ہوتا ہے کہ common data filter کر کے لئے یہ کیا ہو دونوں دو سے زیادہ table میں جو common چیزیں ہیں صرف وہ ہی filter ہو گیا ہے اس کو کہتے ہیں intersection operation next رہتا ہے set difference اب یہ set difference دوسرے کیسے لگاتے ہیں set difference کہنا simply پہلے table کا نام بتاتے ہیں آگے minus کا symbol لگاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے table کا نام بتاتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے دوستو difference میں difference set difference میں بسکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پہلے table کا سارا data display ہوتا ہے لیکن دوسرے table کا data display نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس میں چلیں دوبارہ repeat کرتا ہوں میں نے کیا کہا ہے بھلا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی set difference بسکر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دونوں table میں دونوں table میں سے صرف پہلے table کا data display کرنا ہو اور ساتھ دونوں table کا جو common data وہ display کرنا ہو تو ہم set difference لیتے ہیں اب دوسرے set difference کیسے لیتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیا پہلے table کا نام بتاتے ہیں پھر minus دوسرے table کا نام بتاتے ہیں اب ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلا table کا نام بتایا ہوا ہے مطلب set difference اندر آپ نے پہلا table بتایا آگے minus لگایا اور آگے course two لکھا اب دوسرے میں output کون سی آئے گی course one کا سار data آئے گا اور course two کا صرف وہ data آئے گا جو course one کے اندر exist کر رہا تھا مطلب جو common data تھا تو یعنی course one کا سار سارا data output میں آئے گا اور course two کا صرف وہ data آئے گا جو کے دونوں table میں common ہے کچھ کچھ ملوم ہو پھر آئے گا کیا ہوتا ہے یہ میں نے اس کے بالے میں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے ہم کیسے لیتے ہیں ملوم کو نام بتاتے ہیں آگے آگے دوسرے table کا نام بتاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے قرد نہیں تیبلا کی بھی لیتا ہے اب part کیا ہوتی ہے کہ پہلے table کی ساری روز دوسرے table کی ساری روز سے ملطیلہ ہوں گی دوسرے اس کے اندر جو total output آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے پہلے table پہلے کتنی روز ہیں تین دوسری ٹیبل میں کتنی روز ہیں دو تین کو دو سے ملٹیبلہ کرتے ہیں تیری تیری تیرے ٹوزار سیکس ٹوزار جو نمبر آف روز سلیٹ ہو گیا ہوں گی وہ سکس آئیں گی اب کیسا لاتیں ہیں کاٹین پرو راڈت ہو یہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ٹیبل کا نام دہن کراس دوسرے ٹیبل کا نام تو اس نے کہا کہ پہلا جو ٹیبل تھا کورس اس کے تمام روز کو جو ہے دوسرے ٹیبل کی تمام روز سے ملٹیبلہ کا دیا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنی روز سلکٹ ہو گئے ہیں چھے تو یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو جیسے میں نے بتایا کہ سمپلی آپ کو پاس جب آپ کارٹین پرارڈ لیتے ہو تو پہلے ٹیبل کی جو روز ہوتی ہیں وہ دوسرے ٹیبل کی روز سے ملٹیپل ہوتی ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس روز آ جاتی ہیں کارٹین پرارڈ کے اندر جوائن اپریشن دو سے زیادہ ٹیبل سے ایک ساری دیٹا کولکٹ کرنا ہو مانا لگ بس دو ٹیبل ہیں ایک سٹوڈنٹ ٹیبل اور ایک بک ٹیبل ہے اب آپ چاہتے ہو سٹوڈنٹ ٹیبل سے بھی ساری دیٹا سیلکٹ ہو اور جو آپ کا دوسرا ٹیبل ہے بک وہاں سے بھی دیٹا سیلکٹ ہو تو اس طرح جب آپ نے دو یا دو سے زیادہ ٹیبل سے ایک ساری سیلکٹ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم جوائن لگاتے ہیں یہ جوائن ایک بہت ہے اس کو اپنے ضرور کرنا ہے تو یہاں پہ جوائن کا صرف میں سنانے جا رہا ہوں باقی جو جوائن کی ٹائپ سے ہوں انشاء اللہ ہم اپنی نیکسٹ ٹیٹین کے اندر کور کریں گے جوائن ایس سپیشل فارم آف کراس پروڈٹ آف ٹو ٹیبل یعنی جب آپ نے دو ٹیبل کے اوپر کراس پروڈٹ لینی ہو یعنی دو ٹیبل سے ایک ساری ڈیٹا سیلکٹ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم جوائن لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس دو ٹیبل ہے ایک سٹوڈٹ ہے اور ایک بک ہے اور اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو وجہد ہیں تو کہ یہ اسرائے اسنی کام کے لیے ہم م choice کی گئی ہے چیز کی پسٹ ایس کی گئی ہے تو آپ کو ایک ساتھ دو ٹیبل ساتھ ہیں یعنی دیٹس ہے اس صرف اس اس کہنے لے ہم لگاں گے اپریشن کی دیفنیشن کی سمجھ آئی ہوگی کنسپٹ کی سمجھ آئی ہوگی باقی جو اس کے ٹائپ سمجھنچنا ہم اپنے نیکس سلیکشن میں کور کریں گے اگر کوئی کنفیجن اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہوئی تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں زور پوچھئے گا تھانکی سو مائٹل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ